خواتیوں حضرات ایک تصور یہ ہے کہ پوری دنیا پورا گلوبل معاشرہ گلوبل معیشت ایک نظام پر کھڑی ہوئی ہے یعنی کیپللزم سرمایہ داری نظام کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ اس نظام نے انسانی مساوات سماجی انصاف اور فکر آخرت کو صلاح رکھا ہے پوری دنیا ایک بازار بن گئی ہے اخلاقیات اقدار یہ تمام چیزیں ماضی کا حصہ معلوم ہونے لگی ہیں ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ مذہبی فکر اور مذہبی طرز احساس نے نہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھی اور نہ اس میں اتنی خواہش ہے کہ وہ اس نظام کا مقابلہ کر سکے بلکہ یہ بھی اعتراض اور یہ بھی انظام لگایا جاتا ہے کہ مذہبی فکر نے مذہبی طرز احساس نے سرمایہ داران نظام کو تقویت پہنچانے میں مدد پرام کی دوسری جانب کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ سوچلزم سے ہمیں بہت امیدیں تھیں ایک نظام پرائلل ساتھ ساتھ چل رہا تھا لیکن سوچلزم کے زوال کے بعد یعنی سوچلزم چار دن اپنی بہار دکھا کر رخصت ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اس زہریلے پانی کے طوفان کو اس سیلاب کو کیا روکا جا سکتا ہے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور سوچلزم ایک دوسرے کے حریف ہیں یا حلیف اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے قائد اعظم دو کالج میں مدو کیا ہے خواتین حضرات تشریف فرما ہے معروف وکیل معروف سیاست دان محترم عابد حسن منٹو صاحب خواتین حضرات وہ کہیں اور سنا کریں کوئی اس ملک کے نمائع دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے نیشنل ورکرز پارٹی کے آپ پریزیڈنٹ ہیں درخواست پر تشریف لائے ہماری ہم بڑے ممنون ہیں منٹو صاحب آپ کی منٹو صاحب میں نے تمہیدی کلمات میں کچھ عرض کیا تھا آپ یہ فرمائیے کہ اس تعلق سے آپ کس نگاہ سے اس منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں یہ منظر نامہ بظاہر تو یہی ہے کہ سوشلسٹ کیمپ یا سوویٹ جورین کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں ایک ہی نظام جاری اور ساری نظر آتا ہے اگر کہیں نہ کہیں ایک کا دکہ ایسے ممالک آپ کو نظر آ جائیں گے جو پچھلے سوشلسٹ کیمپ سے بابستہ تھے کیوبا بغیرہ اور اب کچھ اور بھی شروعات ہیں لیٹن امریکہ کے اندر اس کا ذکر کچھ دیر کے بعد ہم کریں گے لیکن جنرلی دنیا کے اوپر ایک ہی نظام کا غلبہ ہے اور وہ کیپلس سسٹم ہے مارکٹ اکانومی ہے منڈی کی معیشت اس کو کہتے ہیں اور اس کی تازہ ترین جو تشریح ہے وہ گلوبلائزیشن کے فنومنے سے ہوتی ہے کہ سارے دنیا کو وہ اپنی گرفت ملینا چاہتا ہے اور دنیا کو اپنی منڈی بنانا چاہتا ہے یہ تو ہے لیکن ان دس پندرہ سالوں کے دوران یعنی کہ سوشلزم کے کیمپ کے ٹوٹنے کے بعد جو تفاوت امیر اور غریب ملکوں کے درمیان اور امیر ملکوں کے اندر امیر اور غریب لوگوں کے درمیان اور بالخصوص تیسری دنیا اور پہلی دنیا کے درمیان جس قسم کا فرق پیدا ہوا ہے اور وہ پیدا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کہیں تھمتا نہیں ہے اس گلوبلائز کارپریٹ معیشت نے جو آج سرمایہ دارانہ نظام کے طور پر امریکہ کی قیادت میں دنیا میں قاہم ہے اس نے بجائے چیزوں کو حل کرنے کے سوائے اس کے کہ تقاض دولت کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے اور اس کے پھیلاؤں کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے اور کوئی حل دنیا میں پیدا نہیں کیا بھئی یہ جو تفاوت ہے جو فرق ہے جو ایک طرف ارتقاض دولت اور دوسری طرف معیشت کی پسپائی اور پسماندگی اور غربت کا اظہار ہے اس نے دنیا میں پیچیدیاں پیدا کرنی یہ پیچیدیاں عالمی سطح کے اوپر بھی ہیں یہ پیچیدیاں ہر ملک کے اندر بھی موجود ہیں حتیٰ کہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ مجھ جس کو امریکہ کہتے ہیں اس میں ایک طوفان آتا ہے جس کا نام کٹرینہ ہے تو اس کے آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تو اتنے تین چار سو سال کی ترقی کے باوجود گورا گورا ہے اور کالا کالا ہے اور یہاں بھی غربت کی ایک لکیر موجود ہے تو یہ جو صورت حالات آج دنیا میں موجود ہے وہ بے چینی اور بے قراری دنیا بھر میں پیدا کر رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے تین راستے اثر نو تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں اور سوشلزم کے جو ستر سال تھے دنیا بھر میں وہ ان کے تجربات کی ایک بنیاد بنتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب دنیا ایک قدم آگے بڑھے اور ایک عہد کے بعد دوسرے عہد میں داخل ہو اور اپنے مسائل حل کرے تو وہ منو ان وہی کام کرے جو پہلے ہو چکے ہیں لیکن وہ اس کے تجربات کی بنیاد بنتی ہے اور اس پر وہ آگے کی طرف جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل آج دنیا میں جاری ہے اور سوشلزم کے اس ناکامی سے اور ظاہر ناکامی سے جیسے اب یوں کہہ لیجئے آپ مایوس نہیں ہیں جی نہیں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں کیونکہ اس سے تو مجھے بہت سے تجربات ہوئے کہ بھئی ایک متبادل نظام قائم کرنے کے راستے میں کیا کیا پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں اور وہ کس قسم کا ہونا چاہیے ستر سال نے بہت سارے تجربات دی ہیں بجا آج پنٹ صاحب میں نے آغاز میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ ایک اسلامی فکر ہے مذہبی فکر ہے ایک فکر ہے سوشلزم کی کیا اسلام اور سوشلزم ایک دوسرے کے حلیف ہیں جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب بھی سوشلزم کا حلیف نہیں ہو سکتا کیونکہ سوشلزم تو موروزی حقیقتوں کی بنیاد کے اوپر معیشت کو استوار کرنے اور اس کو ری آرگنائز کرنے کا نام ہے اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ کوئی کیا فیت رکھتا ہے یا کس قسم کا عقیدہ اس کا ہے اور دنیا میں جہاں ایک اشاریہ پچیس فیصدی بلین مسلمان رہتے ہیں تو پانچ بلین سے زیادہ مذہبوں کے لوگ بھی رہتے ہیں تو سوشلزم تو اکراس دی بارڈر جیسے کہ کیپیٹلزم جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں جاری اور ساری ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو معیشت کا نظام ہے کوئی کانفلکٹ اسلام میں اور سوشلزم میں یا سوشلزم کی جو نئی شکلیں پیدا ہوں گی ان کے درمیان نہیں نہیں ہے اچھا کہیں بھی آپ کو قریب محسوس نہیں ہوتا اسلام اور سوشلزم میں درمیان قریب اس لحاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنی سوچ اور حقیدے کو اور اپنے جو ان کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے نظام کی اس کو وہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں معروضی حقیقتوں کے مطابق اور وہ سوشلزم میں قریب آئیتے ہیں سوشلزم سے قریب کر دیتی ہیں انہیں منٹو صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو بات آپ نے فرمائیے کہ سوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے سرمایہ داران نظام کو پرموٹ کرنے میں آپ کی کیا رہا ہے سوت تو اس کا نتیجہ ہے سرمایہ داران نظام کا سرمایہ داران نظام کی بنیاد جو ہے وہ تو منافع ہے اور سوت اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے کامپننٹ بن جاتا ہے منافع حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ سوت ہے اس لیے سوت کوئی ایسنس نہیں ہے سرمایہ داری نظام کا میں انیک صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں جس ملک میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور جس دنیا کے حصے میں ہم بیٹھے ہیں یعنی ساؤت ایشیا میں ایشیا میں تیسری دنیا میں پاکستان کے شہری کی حصیت سے وہاں سوالات ابھی ایک ڈیویلپٹ کیپٹلس سسٹم کو ریپلیس کرنے کے ہیں ہی نہیں یہاں ہے نہیں کیپٹلس سسٹم اس پیمانے کا جس کی ریپلیسمنٹ آپ مانگ رہے ہیں یعنی اگر مجھے آپ اختیار دے دیں اور مجھے آپ سوشلسٹ مان رہے ہیں تو میں یہاں پہ سوشلزم نافذ نہیں کرنے والا وہ جو سوویٹ یونین میں ہوا تھا یا جو دنیا کے مختلف یا جیسے مارچ لے کر آئیتے ہیں جو میں مارچ کہتے ہیں اگرچہ میں آخر میں وہی کرنا چاہتا ہوں لیکن آج میں وہی نہیں کر سکتا کیونکہ جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں ستر فیصدی آبادی تو فیوڈل سٹرکچرز اور فیوڈل سسٹم کے ماتہت رہتی ہے جو کہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ بنتے ہیں جس میں مختار مائی پیدا ہوتی ہیں جس میں پرائیوٹ جیلیں بنتی ہیں جہاں پہ بانڈڈ لیبر بنتی ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور پھر پلٹیکلی وہ اس سارے سسٹم کو اور سوشلی اس سسٹم کو اس طریقے سے اپنی گرفت میں لیتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹس کو اور ہماری اسیمبلیوں کو بھی وہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں چھیک ہے تو منٹس صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اقدار کا اور وہ معاش کا جو نظام سرمایہ داریت کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے اسے ہمیں تون قرحن قبول کرنا ہوگا ہمارے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک حد تک تو قبول کرنا ہی ہے اس لیے کہ دیویلپمنٹ آف انڈسٹری جو پروگرس کی بنیاد ہے دیویلپمنٹ آف ٹیکنالوجی جو پروگرس کی بنیاد ہے سائنس کی ڈیویلپمنٹ جو پروگرس کی بنیاد ہے وہ تو بغیر انویسٹمنٹ کے ممکن نہیں ہے اور تیسری دنیا کا کوئی ملک اپنے ریسورسز سے وہ انویسٹمنٹ آج اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہے جس طریقے سے دنیا کی ترقی آفتہ اگر آپ وہ کرنا شروع کریں گے تو پھر تو آپ ہما وقت ان آٹھ ملکوں کے جن کا سربراہ امریکہ ہے اور جو جی ایٹ کہہ راتے ہیں اور جو گلوبلائیزیشن کے بادشاہ ہیں ان کے ماتحت رہیں گے کیونکہ آپ نے تو ان کی بات مان لی سو اس وقت ایک وقت میں دو چیزیں ہیں کہ اپنے پرانے فیوڈل سٹرکچرز کو توڑا جائیں ان کی جگہ پہ نئے انتظامات کیے جائیں انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کی طرف رجوع کیا جائیں اور نئی تشریعے لائی جائیں نئی تعبیر لائی جائیں جو مجھ سے بات کہہ رہے ہیں اور پھر جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں جیسے انہوں نے ملائشیا کیا ہے برابر میں ہندوستان موجود ہے ادھر ایران موجود ہے اور پھر کئی اور دنیا کے ممالک اس وقت موجود ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی کا ایک سطح کسی نہ کسی قسم کی موجود ہے جن کے ساتھ ہمارے رشتے جڑ سکتے ہیں جڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود بخود لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہے اور وہ جوڑتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو ضروری ہے مگر پہلی بات اپنے ملک میں اگر آپ کو جینج مانگتے ہیں تو فیوڈل سٹرکچرز کو توڑیں ٹرائبل سسٹمز کو توڑیں سرداری نظام کو توڑیں اور جمہوریت سے سوچلزم نہیں آسکتا